ہنٹر ہوا چکے ہیں چائنہ پاکستانی جاردگار کے اوپر جو کہ بونیر میںktion crayid میں میں پہلے یادہ لی ہے کہ کیا میں شرک خ Ôٹس کی لیر ہم 챙کتا ہے اس ماش reliable یہ انھوں نے تین کی viات میں لکھا ہوارا ہے ایک اسی اور اب دو میں لکھا ہو US پھر یہ چینیز میں لکھا ہو ہے پھر اس کے بعد یہاں پہ انگلیش میں لکھا ہو ہے ان کے جو بھی یہاں پہ حاصل ہوا تھا یا جو بھی یہاں پہ ممیمریز ہیں ان کی چینیز کی یہاں پہ جو بھی ممیمریز ہیں وہ یہاں پہ ساری لکھی ہوئی ہیں یہاں پہ اور یہ کچھ جو یہ لوگ ہیں یہاں پہ جو نے ہمارے پاکستان کے لئے کام کیا تھا چینیز لوگوں نے یہ ان کی تمام ممیمریز ہیں اور ممیمریز پہ پھول وغیرہ چڑھا رہے ہیں یہ چینیز چائنہ کے دیکھ سکتے ہیں انجین جو ہمارے پاکستان میں ہمارے لئے کام کیا ہمیں پتہ ہے چائنا پاکستان کا بہت اچھا دوست ہے اور یہ دیکھیں یہ ان کی فرینڈشپ کی ایک مثال تسویروں کی شکل میں ہے ابھی میں جا رہا ہوں یہ دیکھیں آپ سامنے جائے سکتے ہیں یہ یادگار ہے پاکستان اور چائنا کی اس کی مزید معلومات کے لئے میں نے بلوایا ہے وہ آئیں گے تو وہ مزید انفرمیشن اس کے بارے میں جائے سکیں گے یہ دیکھیں یہ پہلے کیا تھا اور اس کے بارے انہیں اس کو کیسے بنایا ہے یہ دیکھیں میں پہاڑوں سے ہو کے آئے ہوں پہاڑوں میں سے راستہ بنانا پہاڑوں کے اندر سے روڈ کو نکالنا آسان نہیں ہے محنت ہوتی ہے اس محنت کے لئے جذبہ ہونا چاہیے محنت محنتی ہونا چاہیے پھر یہ آپ کوئی چیز بنا سکتے ہو تو اس تمام چیزوں کو اس کی یاد میں یہ انہوں نے کیا ہوئے پاکستان ہے یار خوبصورت ہے خوش ہوتے ہیں یہ ہمارا پاکستان ہے ہم پاکستانی ہیں پراٹو بھی ہے پاکستانی اب آگیا کے جا رہے ہیں بھائیے میں ایک آ رہے ہیں اور یہ کبریں چینیز کی یہاں پہ بنائی گئی ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں بھائیے آ رہے ہیں وہ ہمیں بتائیں گے تھوڑا سا یہ کبریں چینیز کی بنائی میں انہوں نے گریف چینیز گریف یہاں پہ ہیں یہ دیکھیں یہ ان کی صفائی بغیرہ بھی کر رہے ہیں یہ دیکھیں چینیز کی اور یہ دیکھیں یہ کچھ ہے ادھر کچھ ادھر ہے اسلام علیکم کیا حال ہے خیریہ سے ہیں الحمدللہ بھائی اسلام علیکم میں اس ٹائم موجود ہوں بونیر میں ہوں موجود اور یہاں پہ یادگار چائنہ بنا ہوئے ہیں اس کے بارے میں میں ساتھ بھائیے کڑے ہوئے ہیں سر آپ کا کیا نام ہے واجد حسین واجد حسین ہم ایسا موجود ہیں اور یہ ہمیں اس تمام یادگار کے حوالے سے انفارمیشن دیں گے سر بتائیے گا ناظرین کو جو ہمیں دیکھ رہے ہیں اس کی تاریخ کے حوالے سے اور یہ کن کن کی قبریں ہیں یہ 1966 سے لے کے اڑھتر تکشارہ کا رکرم بننا تھا اس دوران ایک سودہ مر ہے دو سودہ سگمو ہے اٹھاسی بندے ملے واجس بندے نہیں ملے چائنہ کے یہ بڑھر سلے کے تھاگوٹ پول تک 613 کلومیٹر روٹ بڑا اس دوران ٹھیک ہو گیا اور اس میں پاکستان بھی ان کے ساتھ موجود تھے یہاں ایک دولیو والے تھے آگے وہ اشارہ ہے یہ مطمدس بولتے ہیں ادھر وہ لوگ وہاں پہ تفلائیں گے اچھا کیا ہر سال یہاں پہ کوئی تقریف اگرہ بھی ہوتی چائنہ کے حوالے سے یا پاکستان کے حوالے سے یہ چار اپریل کو یہاں پہ یہ لوگاتے ہیں چائنہ ان کے جو پیارے ہیں جو 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 جڑاتے ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے دعا ہوگا پڑتے ہیں پھر جاتے یہاں سے سپیچل اس جگہ کو اس جگہ کے لیے مقتص کی آگیا ہے جی جی اچھے اس کے اب میں نے ایک مین پارڈ بھی دیکھا ہے جی یا پہ چائنیز تو آتے ہیں پھر چائنیز کے ہی ساتھ آتے ہیں جو جو ان کی فوجی فلات ہوتی ہیں پاکستانی بھی ہوتیں firefighter سات میں پاکستانی ہوتے ہیں چائنیز ہوتے ہیں اور فوج بھی ہوتی ہیں پولیس بھی ہوتے ہیں ان کے ساتھ چ If茶ปروں کو بڑا function ہوتا ہے یہاں پہ یہ پہ جو جو چڑھاتے ہیں ہاں پہ فضیتہ ہوتیے پھر یہاں سے نکل جاتے ہیں بات کرنے کہ یہاں پہ مین آپ کو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ پاکستان کے لیے چائنہ کی لوگوں نے کام کیا تھا اور ان کی یہاں پہ شادتیں ہوئیں اس کے یاد میں چار اپریال کو ہر سال یہاں پہ تقریب ہوتی ہے وہاں پہ چائنیز تو پبلک آتی ہے لیکن پاکستان کے آرمی کے پاکستان کی جو بھی سیکیورٹی یہ مہمران ہے وہ یہاں پہ آتے ہیں ان کو سلامی پیش کرتے ہیں اس چیز کی وہ بتاتے ہیں کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں کیونکہ پاکستان ایک رسپیکٹ دینے والا ملک ہے اور ہم محبت کرنے والا ملک ہے کیونکہ چائنہ مارا بہت اچھا دوسر ہے آپ پاکستان کے پبلک کی طرف سے چائنہ کو کیا پیغام دینا چاہیں گے وہ پاکستان کی پبلک کو میں تو یہی کہنا چاہوں گا جو بھی یہاں پہ جن لوگوں نے نہیں دیکھا یہاں پہ آئے دیکھیں بڑا اچھا جگہ ہے یہاں پہ آئے کہ ان لوگوں کو سلامی دے ان لوگوں نے بڑا اچھا کام کیا ہے بلکل کیونکہ روڈ جو سے میں دیکھتے ہیں بہت ہم آسانی سے یہاں پہ پہنچے ہیں اور کسی کے لئے ہم کہتے ہیں نا کسی راستہ بنانا تو وہ ہمارے لئے اس جگہ پہ راستہ بنانا ہے جہاں پہ پہنچنا بہت مشکل تھا اگر راستہ نہ بنا ہوتا تو بہت بہت شکریہ آپ کا آپ نے یہاں پہ سپیشل ہمیں انہوں نے وہ پروٹوکول دی ہے ہمارے کام کی ہے ہمارے پورا وزر کروایا ہے سار آپ کا بہت بہت شکریہ